مولا علی کا مزار کہاں ہے؟ اس زمن میں مختلف روایات آتی ہیں تاریخ الخلفاء میں امام سیوتی نے اس پر بہت تحقیق کی ہے اور ان تمام باتوں کو ایک جگہ جمع کیا اس زمن میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک تو ہمیں حضرت ابو بکر بن عیاش سے ایک روایت ملتی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہو کی قبر مبارک کو اس لیے ظاہر نہیں کیا گیا کہ کہیں یہ بدبخت خارجی اس کی بے حرمتی نہ کریں شریک کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے فرزند امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ کے جسد مبارک کو دار العمارہ کوفے سے مدینہ منتقل کر دیا تھا یعنی پہلے تو آپ کی تدفین دار العمارہ کوفہ میں ہوئی پھر بعد میں انہیں مدینہ منورہ منتقل کر دیا گیا مبرت نے محمد بن حبیب کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک قبر سے دوسری قبر میں منتقل ہونے والی پہلی لاش حضرت علی کرم اللہ وجہو کی تھی کہ آپ سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا مسلمانوں میں کہ ایک قبر سے نکال کر دوسری قبر میں رکھا جائے کیونکہ مقصد آپ کی لاش مبارک جو تھی اس کی حرمت تھی کیونکہ خوارج سے ایک طرف بڑا خطشہ تھا کہ کہیں یہ بدبخت جو ہے کوئی بے حرمت ہی نہ کرے کیونکہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہو کے سخت ترین دشمن تھے اچھا عبر عساکر سعید بن عبدالعزیز سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہو شہید ہو گئے تو آپ کے جسد مبارک کو مدینہ منورہ لے جانے لگے تو یا تو پہلے ہی مدینہ منورہ لے جایا گیا یا پھر پہلے دار العمارہ کوفہ میں تدفین ہوئی اور پھر آپ کو مدینہ منورہ لے جایا گیا ایدھر وے جو بھی صورتحال ہو مدینہ لے جانے کے لیے آپ کے جسد مبارک کو تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو اقدس میں دفن کیا جائے تو آپ کی لاش مبارک کو ایک اونٹ پر رکھا گیا رات کا وقت تھا وہ اونٹ راستے میں کسی طرف کو بھاگ گیا اور اس کا پتہ نہیں چلا اسی واسطے سے اہلِ عراق میں ایک عجیب سی بات مشہور ہو گئی جس کے نہ سر تھا نہ کوئی پیر تھا جو کتابوں میں لکھی ہے کہ اہلِ عراق ایک عجیب سی بات کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ حضرت علی کررم اللہ وجو بادلوں میں تشریف فرما ہے اسی طرح بعض لوگ کہتے تھے کہ تلاش و جستجو کے بعد وہ اونٹ سرزمین بنو تیہ میں مل گیا اور آپ کی لاش کو اسی سرزمین میں دفن کر دیا گیا اب اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں آئے آپ دار العمارہ کوفہ میں مدفون ہیں یا آپ مدینہ میں مدفون ہیں یا آپ بنو تیہ کے علاقے میں مدفون ہیں یا کہیں اور مدفون ہیں اللہ عز و جل ہی بہتر جانتے ہیں تو ان تمام اقوال کو امام سیوتی نے تاریخ الخلافہ کے پیج نمبر تری ہنڈرڈن سیونٹی فائف پر جمع کر دیا کہ آخر حضرت علی کررم اللہ وجو کا مزار شریف کدھر ہے اور جہاں تک آپ کی تجہیز و تکفین کا تعلق ہے تو حضرت علی کررم اللہ وجو جمعہ اور ہفتے یہ دو دن جو ہے آپ بڑی شدید تکلیف میں تھے کہ زخم بہت کاری تھا اتوار کی رات کو آپ کی روح بارگاہ اقدس میں پرواز کر گئی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور پھر عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہم تو یہ تینوں حضرات دو بیٹے اور ایک بھتیتہ حضرت حسن حضرت حسین حضرت عبداللہ بن جعفر تو ان تینوں نے مل کے آپ کو غسل دیا امام حسن نے جنازے کی نماز پڑھائی اور پھر پہلی روایت کی طرف زیادہ لوگ جاتے ہیں کہ آپ کو جب پہلی دفعہ تدفین کیا گیا تو دار العمارہ کوفے میں رات کے وقت آپ کو دفن کر دیا گیا ابن ملجم کے جسے گرفتار کیا جا چکا تھا اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے ایک ٹوکرے میں رکھ کر اسے آگ لگا دی گئی اور وہ جل کر خاکستر ہو گئی موسیقا